کپاس کی پائیدار پیداوار کے پروگرام کے جانب پیش قدمی کے لیے ورڈ وائیڈ فنڈ برائی نیچر اور سینٹرل کارٹن ریسرچ اسٹیٹوٹ ملتان کے باہمی تعاون سے ڈاکٹر زائد محمود ڈائریکٹر سینٹرل کارٹن ریسرچ اسٹیٹوٹ ملتان کی صدارت میں آج سینٹرل کارٹن ریسرچ اسٹیٹوٹ ملتان میں کپاس کے کاشکاروں کی رہنمائی تربیت کے لیے پروگرام منقید ہوا اس اجلاس میں ڈاکٹر زائد ملتان کے پروژیکٹ مینیجر مہر محمد سلیم پروڈیوسر انچار علی حشمت اور دیگر مائرین کے علاوہ سو سے زائد کپاس کے کاشکاروں اور ادارہ آزا کے ذریع سائنزانوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا تربیتی پروگرام کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے ڈریکٹر سی سیری ملتان ڈاکٹر زائد محمود نے ادارہ آزا کے اگراز و مقاصد اور کپاس کے میدان میں مستقبل کے چیلنجز سے نبتنے کے لیے ادارہ کے کاوشوں کا تفصیل سے ذکر کیا انہوں نے کہا کہ کپاس کے اچھی پیداوار کی حصول کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نا گزیر اور ڈبلی ڈبلی ایف اور سینٹرل کارٹن رسائٹ چیز اٹھ ملتان نے باہمی تعاون سے اجلاس منقید کر کے مختلف ہم کے عال اداروں کو ایک پلیٹ فارم فرام کیا گئے کہ کپاس کی پائیدار پیداوار کے لیے محول کو سازگار بنایا جا سکے اور ان وجوہات پر غور کیا جا سکے کہ وہ کون سے اقدامات ہیں جن کو بروعہ کار لاکر کم خرچ سے کپاس کی کاشکاروں کی احمدنی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے ڈبلی ڈبلی ایف ملتان کے پروجیکٹ مینجر مہار محمد سلیم نے اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتایا بینرو قومی پروگرام بی سی آئی کا مقصد ایسے اقدامات کا فروغ ہے جن سے کپاس کی فصل کو زیادہ سے زیادہ محول دوست کم خرچ اور آسان کاشک بنایا جا سکے پروگرام کو کامیاب بنانے اور اس کے سمراد کو نچلی ستا کا پہنچانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اس میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ اس پروگرام کی افادیت ہر ستا تک پہنچ سکے اجلاس میں شریک ادارہ آزا کے ایگرانومی اور پلانٹ فیزیالوجی اور کیمسٹری سیکشن شعبجات کے سربراہان ڈاکٹر محمد نوید افضل اور ڈاکٹر فیاز احمد نے شرکہ کو بریفنگ دی بہمی تبادلہ خیالات میں ان امور کو زیرے بحث لیا گیا جن کے متوازن استعمال سے کپاس کی پیداوار بہتر پائیدار زیادہ منافع بخش اور ذریعی و محولیاتی آلوگی سے پاک بنائی جا سکتی ہے ڈاکٹر نوید افضل نے شرکہ کو بتایا کہ کپاس کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے کپاس کی بہتر نکیداشت اور کپاس کے کاشکاروں کی ذریعی ماہرین کی مشاورت بہت ضروری ہے جاز احمد نے تربیتی شرکہ کو زمین کی ذرخیزی اور صحت بارے تفصیل سے روشنی ڈالی انہوں نے کاشکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ کپاس کی کاش سے پہلے اپنی زمین کا تجزیہ ضرور کریں برام کے آخر میں ڈائریکٹر سی سی آر اے ملتان ڈاکٹر زاہر محمود نے کہا کہ ہمیں اپنی کپاس کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے حکومت کی ادایات پر عمل کرنا ہوگا جسے نہ صرف انہیں اچھے ریٹ مل سکیں گے بلکہ عالمی منڈی میں پاکستانی روئی کے میار بھی پلند ہوگا اور اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا اجلاس میں سو سے زائد کپاس کی کاشکاروں نے شرکت کی اور کاشکاروں نے سی سی ری ملتان کی کپاس کے میدان میں تحقیق و ترقیق و کافی سراہ